آج کا دور جدت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے بالخصوص ہر ہاتھ میں موجود موبائل اور اس جیسی دیگر مشین کے ذریعے آشکان رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے اور دیگر مصروفیت کے دوران علمی و تحقیقی شیری گفتگو کانوں میں رس گھول دے تو پھر سنیے امیر اہل سنت دامت برکات تحمل آلیہ کے مختلف موضوعات پر سو مدنی مذاکرے آج 1434 سنے ہجری کی اٹھارویں سفر المظفر ہے تیمائی جو تبلیغ ہے نا دو چار مل کر یعنی کسی کو نیکی کی دعوت دے یہ زیادہ فائدے والا ہوتا ہے کارے سواب ہوتا ہے مجھے چند بار مشورہ دیا گیا کہ یہاں آپ دوزے ہیں دریا کے اندر لے جا کر اندرونی جانور وہاں دکھا جاتے سے دیکھ کر میں دیکھ کر جا کروں گا کوریا کے سامپ دیکھے تھے اتنے بڑے سامپ میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے وہ سامپ اتنے موٹے تھے تو جہنم کے سامپ کیسے ہوں گے تو ساڑا بندہ جا رہا ہے جلدی چلو یہ ہے یا رسول اللہ کہنے والا یہ ہے جشن بلادت منانے والا آپ مدنی حلیہ میں ساڑے بندے لگو گے تو وہ مدنی حلیہ چاہے کہ دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں لوگ آپ کو دوڑ دوڑ کر آئیں کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ صدا ہوگی کڑی پچاس سنت و بھرے بیانات پران حکم دے رہا ہے حقیم السلاہ نماز قائم کرو کہ جو نماز پڑے گا اس کے لیے نماز برحان ہوگی نماز میں میری آنکھوں کی تھندک بنائی گی ہم نے پتہ احد کر دیا کہ آج کے بعد ہم نماز قضاء نہیں ہونے دیں گے موت سب کے سروں پر مسلط نظر آ رہی ہے آج ہم کسی کی آنکھ بند کر رہے کل کوئی ہماری آنکھ بند کرے گا آگ آگ سے پناہ مانگ رہی ہے لیکن انسان آگ سے پناہ نہیں مانگ رہا اے بے نمازیوں سنو سنو اے فلم ایڈیرہ میں دیکھنے والوں اے خیبت و تغلی کا انتھکاپ کرنے والوں سنو کب تک گلچھرے اڑاؤگے کب تک اس دنیا میں اتنا تے اتنا تے بھیروگے ارے کب تک کب تک کب تک ہو سکنا ہے کہ آج کی راب ہم میں سے کسی کی زندگی کے آنے لیے قبر کی پہلی واقع اس قدر دردناک ہے تیرہ اقصاد پر مشتمل سفر مدینہ سلسلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کہانی انہی کی زبانی سفر مدینہ میں آپ کا ایک انداز دیکھا باپا کہ دائیں طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر چونتے پھر اس طرف بائیں طرف پھر آگے کی طرف پھر پیچھے کی طرف پھر کبھی اوپر پھر نیچے یہ کتاب علفت میں پڑھا تھا اس کا مطبعہ کہاں کا ہے مطبعہ مطبع عشق مصنف کون مصنف محبت اس کو پڑھنے کے لیے کون سی آنکھیں چاہیے عشق میں ڈوبی ری امیر اہل سنت دامت برکاتوں العالیہ کے مدن پھول دس اخصاد رمضان کی پرکیف یادے پانچ اخصاد امیر اہل سنت دامت برکاتوں العالیہ اور اوپی وین پانچ اخصاد سلسلہ اسلامی زندگی پانچ اخصاد بولتا رسالہ پانچ اخصاد اور ان تمام کے ساتھ ساتھ عشق و عدب سے لبریز امیر اہل سنت دامت برکاتوں العالیہ کی شان میں پڑھے گئے دس مناقب سیدی اتارا بولو سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا وہ قافلہ سالار ہے اتار ہے اتار ہے وہ قافلہ سالار ہے اتار ہے اتار ہے ج کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت الحمدللہ جس سب کچھ میسر ہوگا عاشقان رسول کو بصورت آوڈیو ایٹ جی بی کے میموری کارڈ میں جسے دعوت اسلامی کا اشارتی ادارہ مکتبت المدینہ بنام فائزان مدنی مذاکرہ حصہ اول پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے میموری کارڈ فائزان مدنی مذاکرہ حصہ اول انشاءاللہ عزبجل پندرہ شعبان المعظم سے مکتبت المدینہ کی قریبی شاق سے حد یتن طلب کیجئے اپنے عزیز و قارب دوست احباب کو توفتن دیجئے اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزبجل